ساریاں سنگتاں دو ہاتھ جوڑ سابدھان ایک آگر چتھوکے شبد گرو شری گرو گرانت صاحب جیدے شبد شروب داتے انتر دے ہوئے شری گرو نانک لے بجیدے بقسش کیتے ہوئے منتر اپنیا روحاں دے پلے لئی پر لوگ صدا اور چکنیا روحاں دی آتمت شانتی لئی بچے بچیاں دے اچھے سچے اجڑے پر بیکھ لئی پینڈ سمچا سماج اتے خالصہ پانس دی چڑھ دی کلہ لئی پارت دیش دی ترکی سارے ساروچ چھانتی دی ستھاپنا لئی انا منتران دے جاپ جتی ہے جیدے ایک اون کا ستنا کرتا پرخ نرپاو نرویر اکال مورت آجونی سیبھن گرپرساد باہے گرو باہے گرو باہے گرو باہے گرو باہے گرو تانتن شتر چبر تخت دے بارس بانی کے بوہت ساری منکھتا دے سانجے گیان داتا پتت پاون پگت بشل انتر جامی گریب نواز ساتھ گرو صاحب شری گرو گرن صاحب جی دی پرم پتر حجوری اندر جڑ بیٹھی گرو جی کی ساتھ جی نماز جی ساتھ سنگ جی ہو گرو جی کے خاص روب خالسہ ساتھ سنگ جی اے اجدہ گرمت چیتنا سواگم گرو چرن شو گردوارا پھلاہی صاحب سانت بابا حجورہ سنگ جی دی آدھ نسمر پتیسری برسی جس بچ پربند کی جنا نے سچجہ انتجام کیتا ہے ساؤنڈ پکھے بڑے بڑے لائے جی دی باز سٹیج تک بھی آ رہے ہیں ہرسی وہ لوک ہیں جڑی گرمی سردی میں ہرسی تھوڑا جائے انہوں سمجھنا ہوندہ اے جندگی دی چال ہیں جی جی ہرسی ہرسی بہت سکھاں جاں گئے ہیں تیہوں تو ہرسی بماریاں بڑیاں خریدن لگئے ہیں نال نال چنگی ساؤنڈ لیندی ہوئی ہے گرو کے لنگر کھلا گرو کا رہے ہیں پارکنگ آدھا بڑے اتشان اور بچے سیوہ کریں کیتن دی سیوہ گرو پاشاں نشکام کیتنی جتے تو لہرے ہیں داستوں پہلا جو بیر جی نے شد پڑیا آؤ سکھی سنت پاس سیوہ لگئی ہے ایک چار بند نے شد دے ایک بند دو دے چون آپ جی نے سن جا گیتا گیا اس توں بعد داستوں آپ جی دے جوڑے چار اندہ حکم ہویا داست دی پہلی بینتی ہندی ہے کہ اسی لوگ کسے نو اندروں نہیں دیکھ سکتے ہیں باروں ہسی دیکھ دے ہیں گرو پاشاں نو اندروں دیکھ دینے باروں نہیں دیکھ دیں بار بدن لگیاں دیر نہیں لگتی اندر بدن لگیاں جنم لگتے ہیں اس کر کے جوڑی سانت دی پر پاشا ہے تاکہ گرو کے سکھ کسے ٹپڑے جنا پیجن گرو پاشاں نے اُدھا نروپن کیتا ہویا دو پاکھ رکھے ہوئے ہیں ایک پاکھ کبیر جی نے رکھا ہویا ہے ایک پاکھ گرو جی نے رکھا ہویا ہے ایک کوئی چیز ہے کوئی ہسی کبیر نو دو نہیں سمجھ دے پوستوں پہلا میں بینتی ایک آدمی ہے کہ داس کوئی ہجے ایسی سکچیت نہیں ہے کوئی پانتھوچ میری کوئی سیوہ نہیں ہے قوم بچ دوسرا اسی سارے بندیاں گرستی ہیں کرت کر کے لنگر شکر نارے ہیں پر فیشنل ہسی یہ ستڑی نہیں کیتی پتہ رمو ہسی چنگے طریقے نہ پڑھ کے تھوڑے نہ کوئی سانج با سکی ہے پھر آپ جی دیے سیس لے کے جو کچھ آپ جی دے چلنا جبینتیاں کرنیاں اس تو پہلا آپ جی داستے سڑھتے میر پرے ہاتھ رکھ دے ہوئے رسنا پویتر کر دے ہوئے گرو جی نو سیس چکا دے ہوئے دو ہاتھ پتے کو جائیے باہِ گرو جی کا خالصہ باہِ گرو جی کی فتح ہے جو شابت سانجا کیتا گیا آؤ سکھی سانت پاس سیوہ لگی ہے ایک پرجیکٹر چل رہے ہیں اوہ دے ہوتے جو شابت گائن کیتا جا رہے ہیں اور پڑھ دیتے آ رہے ہیں تاکہ تُسی اپنیاں رسنا نار بولن لائی اکھا نار شابت دا درسن کر سکو تھلے ہوتے آردھ سمجھائے جا رہے ہیں تاکہ تُسی ہیڑ دے بچے شابت دا پہاو دسا سکو جدوں بھی ہسی گرو کارنو پیارو چل دے ہیں ساڑے جیبن دے سنسکار بلنے شروع ہو جاندے ہیں پن شروع ہوندینہ لے پاپ کٹنے شروع ہوندینے جیڑے پن پاپ بارے بابا نانک جی جنہا نو اس سوپ رابت ہے وہ کہت لنے کے پنی پاپی آکھننا ہے کر کر کرنا لکھ لیا جاتا ہے اے پن تے پاپ کیبل کہن ماتر نہیں ہے اے بڑا بڑا کنسپٹ ہے ترمدی دنیا تھی اس کر کے تاں کہ لوگ اسے چکرچنا پیدا گروہ پاشا نے سانت دی پر پاشا دیتی ہوئی ہے گروہ پاشا دس جنہیں جنہ ساس گراس ناوی سے رہے ہر نامہ منت تانسے سئی نان کا پورا سوئی سانت اے ہے سانت دی پر پاشا شریع گروہ گران صاحب ایک پاس سر پر قبیر دی نے بیانگلی کسیا ہے انہیں لکھیا بھی ہے شریع گروہ گران صاحب کہ گڑی جنہیں جب مالی ہیں لوٹے ہاتھنے واگا اے ہر کے سانتناک ہی ہے بانارس کے تھگ گڑا میں جمارا نے بڑے ساپ ستھے لوٹے ہاتھنے جرکھے ایک خاص پہرابہ رکھے ہیں اور پورا شابد جی پورا گیا ہے انہوں نے سمجھئے تھا کافی کچھ ہوتا جو کبیر جی دے دھر ہیں اس کر کے سکھ دی جتھے سانت دی پر پاشا گروہ جی نے لیتی ہے کہ جنہوں نے ساس گراس رابدہ نا پولدہ نہیں اتھے سکھ دی پر پاشا بھی یہ ہو جیتی ہے جو ساس گراس تے آئے میرا ہر ہر سو گرسکھ گروہ مانپاو ہے وہ گروہ کا سکھ گروہ دے منہوں نے پیارا لگنا پیدا اس کر کے آج سانو ہی ناگر لکھ سوا لپزاں تو کافی سابدان ہونا پیدا سانو نہیں پتا اصلی سانت کون ہے تو نگلی سانت کون ہے اس کر کے گروہ جی نے سانو ستے توڑتے پنجا پیارندہ جی یہ گروہ گراس ہمنا جوڑ دیتا اور میں ایدھا چکچھ اپنی مورخ مٹی نا رائے تھوانو کچھ زیادہ نہیں کرنا چاہاں دا پر میں یہ تے آسنو تھوڑا جا دیکھے گروہ نانک جی تو لے گئے گووند سنگ تر سکھاں میں جس سانتو دی پادوی کسی نو میڑی میں نہیں دیکھے پنجا پیارے انو پانچ پیارے کہا گیا جننے بھی اوچ درجے دے سکھ ہوئے نے جی میں پائی بڑا جی پائی گردہ جی پائی منی سنگ جی پیارے پائی دیا سنگ جی پیارے پائی تارم سنگ جی پیارے پائی حمد سنگ جی پیارے پائی موکم سنگ جی پیارے پائی صاحب سنگ جی سانت سانیاں میں چبھی ہے گئے نی سانت ہندو ہمیں چبھی ہا گیا سو جو شعبت نو سانجا کیتا گیا آؤ سکھی او گرسک سے لیو آؤ سانت پاس سیوہ لگی ہے دوڑی پاسے گروہ پاسا گن گئے سانت کی سیوہ نام دے آئی ہے نام جا پڑھ لگی ہے ایک پاسے ہے تانمان تانمدی سیوہ تانمی گروہ کارنو ارپن کرنا مانوی ارپن کرنا تانمی ارپن کرنا سو اگلی او سمیں میں چھوڑا سی پیسوں چرن پخار آب تیا گیا میرا جی کر دیں میں گروہ دلنگر واسطے چکی پیا آج توسیاں تھوڑیاں سیوہ ساریاں بطینے لے لئے دیڑیاں سیواما ہنیاں سر سکھاں گوڑ او ساریاں سیواما بطینے لے گئی پاہ پکھے چلنے خوان تو پانی کٹنا سکھاں دے شنان کرانے آگ چوکھنی چول چوکھنے بالن کٹھا کرنا لنگر تیار کرنا آج مشینہ آٹا گنڈیاں نے سو پیسوں چرن پخار آب تیا گیا ہے جی کر دیں گروہ کے لنگر واسطے چکی پیما آج میریاں پہنا چکی پینڈ تو ہٹ گئیاں دودھ رڈکن تو ہٹ گئیاں بماریاں بادیاں جا رہی ہیں میرے پرہا کام کارن تو ہٹ گئے جیمی دارے دا کام شٹ گئے کام مشینہ کارن ٹریکٹرے کارن ہتھی نہ کیتا جائے بماری باد رہی ہے آپ کیا گئی ہیں گروہ دے لنگر لی چکی پیماں گروہ دے چرن تو ہماں پاپ نمبر تعدہ سوچ کے آج شری گروہ گرنسہ دے چرن توڑے ہوندے ہسی چرن اس طرح کے نال نہیں تو سکتے نام جب کے چرن تو ہوتے ہونگے اس دے نال نال گروہ دے دھرتے جا کے ہنکار تیاک دینا چاہیدہ ہے سانو گروہ کاروچ بھی ہنکار نے دبیا ہوندہ ہے سیوہ کر کے بھی ہنکار ختم کرنا ہوندہ اور بد جاندہ جیدے کر کے گروہ جی کہندے نے مت تھوڑی سیو گوائی ہے دان کر کے ہنکار بد جاندہ جیدے والے گروہ جی کہندے نے کہ تیرت برت اردان کر من میں دھرے گمان نانک نحفل جات تہجیوں کنچرے شنان سو منکھا جنمدہ جو لاہا ہے وہ گروہ آڑے بڑھ کے پرگو پرکتی کرندہ ہے اگنیاں پنکتیں جو پھر ہوئے گل دکھیئے تاج آپ مٹے سنت آپ آپ نہ ہیں جنائی ہے پا آپ سکھا اپنا آپ جناندہ نہیں کسینوں کہ میں بھی کچھ ہندہ ہاں وہ اپنا آپ گواندہ ہے آپ اس کو جو پلا کہا بہت اس ہے پلاہی نکٹنا بہت سرب کی رین جاگہ من ہوئے کہنانگ تاکی نرملس ہوئے اس کر کے جو سکھنوں بڑی ساو دھانتانی لوڑ ہے سکھ اپنے گروہ تو ٹوٹ چک گیا کیبل گردوارے گردوارے رہ گئے سکھا دی عام طرف گردوارے تو خاتم ہوں گی جا رہی ہے ڈیرے بعد نہ سکھ جڑدہ جا رہیا جیڑے بھی ساڑی یا تیاز سکھ گردوارے نے اتھے کوئی بھی بندیدہ انتجام میں نو نہیں پتا کہ کیا دینے گا نہیں کر دے اتھے کہ بندیدہ پکا انتجام ہونا چاہی دا جیڑا بھی بندہ متھا ٹکڑا آدھا ہے انہوں بٹھار کے گروہ کاربارے جانکاری دینی سکھ رہے تو میرا جانکاری دینی پھر سکھ کون ہوں دے بیٹو گٹھوں سارے گٹھے ہو گئے ایسی سانتہ دا کام سکھی دا پرچارتے پرسار کرنا نہ کہ اپنے ڈیرے دا پرچارتے پرسار کرنا اس کر کے آسانو بڑی سجگتان اور اپنے جیون نو لکست بال جانو دی لوڑ ہے داز کئی بار بینٹی کردہ اگلی پنگتی ہے تاج آپ مٹے سنت آپ آپ نہ جنائیے سکھ اپنا آپ جنائے گانی سرن گھیجیں مان لیجیں کرے سو سکھ پائیے کیبل ایک کالپرکتی شرن جانا ہے مان لیجیں گرود حکم نو سرمتھے مننا ہے پہلا حکم ہے پیو پاہل کھنڈے تار پرطھم رہت یہ جان کھنڈے کی پہنڈ چھگے سوئی سکھ پردھان ابرنا پہل جو شک ہے پانچ سنگ عمرت جو دے ہیں تین کو سردھار شک بھون لے ہیں ان میں لیپانچوں رہت جو پانک ہے تاکو مانمہ درڑ کر رکھے کرے تاکینے رہ تاکینے جدوں سکھانوں گلت اسی نہیں اور میں نے ایک بڑی دوکھناڑ گینہ بیندہ کرے سو پلا پل اصوک پائی ہے جو کسری کر رہے ہیں حکم انساروں سب کو ٹھیک ہو رہے ہیں نہیں کھڑیا جاندہ ہے تھی جیتا سانو دوکھایا پھیرتا حکم نہیں چنگا لگتا تے جے سوک ہے پھر حکم چنگا لگتا جے چار پیسے بعد آگے پھر حکم چنگا ہے تے جے کوئی نقصان ہو گیا تے حکم نہیں چنگا یہ غلط سکھ واسطہ غلط ہے سکھ دی پرپاشا اگے جا کے بھی کہن گے تیسا ہرک تیسا اس سوگ سدا انامت تینہی بجوگ تیسا سبارن تیسی اس ماتی تیسا امرت تے ساری سانت دی بھی یہ ہو پرپاشا بنیں گی سکھ دی بھی یہ ہوئی جیون مکت بھی یہ ہوئے ہوگا اکھرانچ پھیرتور ہوگا تیسا امرت تیسی بھی کھماتی تیسا مان تیسا مان جہو دی کوئی بھیجتی کرتا انہوں کوئی دکھ نہیں ہندا آجیتا کسی کوئی گالا نہیں چاہا ہر سکتے سانتا انہوں پرکھن آلی یہ چیز ہندی ایک چھوٹی جیتا جا ساکھی ہے اوہ بابا جینا ناز شانت گر سی منڈے بڑے شیطان ہوں دے بابا جینا تو نہ لائے ہندہ سی بیٹھا ہندہ سی تے نیانے پہنے دے آگے شہیڑنا پہ بابا جی تھوٹا نا کی ہے بابا جینا بڑی حلی مینہ کیا جی تو میرا نا بیٹا شانت گر ہے شانت گر ہے شانت گر تھوڑی گر بھی رہے ہیں بابا جی تھوٹا کینہ ہیں بابا جی پھر کہنے دے جی بیٹا میرا شانت گرنا ہے تھوڑنے دسی آتا ہے تیجی بار کبھو کے بھیر آگے پھر پوچھنڈا بابا جی کی نا دسی آپ بول گیا تھا نی اندھا ٹھے رو تھوڑنوں میں دسا نہ کی گیا کڑی آؤ تب تونے بچوڑ لکڑ دا ٹھوڑا اندھا ہوں میں دسا آنڈے جی نا دسی ہوں سمجھ گئے پہ تُسی شانت گرنی دوسری پھر بابا جی رہے ہیں پھر بابا کا ہویا تھوڑنوں آگ لگ گئی تھوڑنوں اے بڑیا منجلہ اوکھیاں آنے جی سارے آنڈا گرنہ سنت بن جائی جی اور خاص کر کے پنجاب مچ خاص کر کے ہندو آنڈا مچ خاص کر کے سکھا مچ اسائی جنہوں سنت بنان گئے ساری جندگی جنہیں اسائی ترمدے پرچار دے لگ جائے گی کوئی جائد آدھ نہیں اپنی بنائے گا کوئی راج نہیں تک راج نہیں تک یہ تھا دے اپنی پرچار دوں نہیں بڑھتے گا ابھی میرے مگر انہیں بندے جاندے میں تھوڑنوں بوٹاں پواہ دوں گا ساری جندگی اسائی ترمدی پرچار کر دے ہیں وہ دے قید قانون دی پالنا کر دے ہیں بندہ مر جاندہ ہے ایک پوپ ہے انہوں نے جمعیت ہوڑا شریکات تک سفدہ جتہ دار سی ایمیں انہوں نے ایک پوپ ہے ساری دنیا مچ روم بچ ہے ہو وہ پوپ بندے دیں جنہیں لوگ کی صفت کرن گے وہ دی کانفیٹنسلی رپورٹ مانگ آئے گا کانفیٹنسلی رپورٹ ہون دیا ہے ایسائی پرچار پچار کرنے جتھے جتھے کام کیتا ہے سارے بارڈ بچ ہیں اتھے دی رپورٹ لے گئے ایسائی تارمدی لنگنہ دانی کیتی ہوئی مالو ہسی سکھ سانت دی لینی پر پاچھا او دی ہسی بارڈی کرے بیریپکیشن لینی ہے کہ اینا ڈٹ کے خالصہ پانستہ پرچار کیتا لوگ کانو اپنی پیناتے دانی لوایا اینا کتے لوگ کنگوڑ پیسہ لے کے جہداد تانی بنائی نجی اینا کتے تارمدے ناوتے جے لوگ انہوں جاننا پہینا لوگ کانو راجلی تکھتے چاگے تانی بڑھتنا شروع کیتا اے ساری گل بیریپکیشن کیتی جان دی اسانیاں میں بندہ مر جاندہ او تو بعد انہوں فیصلہ دے کے جہودی جندگی بہت اچھی ہوئے پھر انہوں اسانیاں دا سانت کے آ جائے گا مرے تو بارد جیندے انہوں سانت نہیں کرن گئے ہو سو کافی کچھ ہے جدو ہسی آلی دور میں دیکھ دیں ہیں سانو ہی نا کرنا تو سید لینی پہن دی ہے سو میں بینتی کرنا ہے کہ اگلیاں بگتیاں کرداس داسی تاج اداسی کرجوڑ دن رہن جاگی ہے ہسی ستے ہیں جاگ رے مان جاگن ہارے ہسی مایادی گوڑی نیزم ستے ہیں سانو موت دا کوئی چت چتا نہیں ہے گروہ تیک بھاد صاحب جی بکس کردے نے کہ ایک بین سے ایک آستر ماننا ہے اچار جلکھے ہونا جائی ایک بندہ مرنڈیا اگدہ سسکار ہونڈیا تی باقی کہندے ہسی نہیں مرنا آندے اہرانی دی گل ساد ہو رچنا رام بنائی ایدادی رچنا بنائی ہے مرنڈا سامنے مرنڈیا دوجہ بندہ لاکے کھڑا سوچ دانی گئے میں نے بھی موت نے کھانا ہے میں ہی تو پہلا پہلا کو تیاری کرنا جتے پر لوگ رو جانا ہے اتھے دا لوگانے ایسا پرچار شروع کر دیتا ہے میں سکھا دے جوان تو بھی گل سوندہ کہ مر کے کچھ بھی نہیں ہوندہ نہ کوئی تار مراج ہوندہ حد ہو گئی اور تسی پوڑے بندےوں سونی جاندے ہرکتی اگلا گربانی ناجیتہ مطالعہ نہیں ہوندہ جیڑی گال گربانی تین حالتان دسیاں نے ایک چراسی لاکھ جون دسیاں مانتو باد ایک گروہ چارنا دی رسائی دسیاں ایک دورے منوک جون دیتی ہے اس کر کے آج بھانو جا گن دی بڑی لوڑ ہے اے ہر جنہیں بھی ساڑے اتحاسے کر دو آ رہے ہیں میں کیس گن ساں جا کے دیکھیا کوئی بندہ کسے نو پر چار نہیں کر دا ابھی ایک پاسے بچے نو بٹھاڑا ہو آئے ہیں دوروں سکول دے بچے آئے ہیں انہوں نے ککھنی بتا ٹیچر نو ککھنی بتا تو اسی انہوں نے بٹھاڑ کے کمریج تھوڑے کول پہنچے نے مچھا ٹکڑا آئے ہیں انہوں نے ساری گل سمجھاؤ کوئی منے منے نامنے نامنے اور جو اتا ہو سکتا جی ساڑی اندر اچھی ہوئے بھی سکھ قوم دا پر چار پرسار کر کے قوم نو ایک تاگے بچ پروگے رکھنا ہے مریادہ دا تاگہ ہے او دے چاہ کوم ساری پرونی ہے تے جڑے بندے قوم دی مریادہ نال نہیں جڑ دیں انہوں سکھ رہت مریادہ کیا کڑی مار نڑی مار سر گمنا لوٹی بیٹی لی سانج نہیں پانی کوئی بھی قنون بنائے جڑا بندہ قنون دی لنگنا کرتا انہوں سجادہ نہیں پہن دی تاکہ کہ تو کوئی بندہ لنگنا نہ کرے اور میری مینطی ہندی ہے کرداس داسی تاجوں داسی کرجوڑ دن رہن جا گئی ہے آپ نے آپ نے اس گروہ دے داساندہ داسی بنا لے ایک گروہ نانک دی بڑی آئی ہے گروہ نانک قدے بھی اگے جا کے تو یہ سمجھ لاؤں گے وہ این ہی کہن گے کہ میں بڑا ہاں وہ کہن گے میں نو داساندہ داس کیجئے جان نانک جڑا بھی تری پکتی کردہ میں نو دے داساندہ داس بنا دے ہر داسپن ہارا ہری دی داساندہ پانی ٹوڑن آرہ بنا دے ایک پاب نہ ہندی ہے ایک آستہ ہندی ہے سو گروہ پیارے ہو اگے کہن دے نہیں آخری پنگتی جنانک بکھانے ہیں گروہ بچن جانے ہیں آو سکھی سانت پاس سیوالا دی پاب نانک جی آگے دینے ہی سکھی ہی جیو اس طریقے ہیں گروہ دے شرد دی رہی پھر جدو سانو سکھانو پندہ جی پتہ نہیں بھی ساڑا گروہ کون ہے نانسانو رہت مریادہ دا پتہ اس ساری انگلہ گرانتھی سنگھا نے دسنیا سن پندہ جی گرانتھی سنگھ دی کوئی جتنی رہی سکھان دا منڈا گرانتھی باننو گرانتھی سنگھ دا بھی منڈا گرانتھی باننو تیارنی گا ہے اگے قوم کس دشاعت جائے گی دوسرے بندے گروہ بڑھن کے بیٹھے اپنا شامد دے کے گروہ برانتھوں تو توڑن دے نے تڑا تڑا توڑی جندے نے پھونے اتھے کسینا سوچنا پینا سی سکھ ریت مریادہ پہلا ساری ہیں تھی آدھے نو جوان مباہدہ جو گایا آئی ہے تو لکھو گوگل سلٹ مارو لکھو سکھ ریت مریادہ ایک آل تک تو شبی ہوئی انیس سو پینتی دی ہے اسی سارے جنہیں بیٹھے سارے جو کوئی بندہ نہیں میں نے دیکھتا جنا انیس سو پینتی جمعہ ہوئے انیس سو پینتی دی بڑی ہوئی مریادہ ہے اکال تک تنار جڑی ہوئی ہے پنجھتر جتھے بندیاں نے بیٹھ کے مریادہ تیار کیتی ہوئی ہے پتہ نہیں دھونوں پر نجد سیاں نہیں جا رہے ہیں اس کر کے میں دکھی اوکے بھی بیٹھتی کرنا ہونا پھر سکھ سمود آئے تھا اینہ پیسہ لگ گیا اینہ گلاں تھے گردواریاں تھے بہت پیسہ لگ گیا لڑکے گردوارہ بنا دیتا جاتی کے دہار تے گردوارہ بنا دیتا بھی یہ مجھ بھی سکھاندہ گردوارہ ہے جدوں کے سکھاند کوئی جاد بات نہیں ہوگی اتھے باسنی بہت پیسہ سڑھا کھنڈ پاتھا تھے لگ گیا پر حسین سنیاں کسے نہ نہیں پاتھا سنیاں نہیں ایک نمی پرت پاتھتی گئی جدوں کے تھانوں حکم سی آئے ہو سنن پڑن کو بانی چار پہوڑیاں سنیاں دیا پہلا دیتی ہیں منیریاں بات چھتی ہیں تو سنی نہیں کوئی بھی پاتھ ایک رسمی اطاق کرتی بھی کھنڈ پٹھ پڑ لیا دیتا چلوہ صاحب تاتا رمالہ صاحب دیتا پاتھی سنگھا دی سیبا کر دیتی ہیں آستہ کوئی نہیں ہے جروری کمرہ پینا ہے اتھے پیسے لگ گئے پھر ساڑے بڑے پیسے لگ گئے اور ساڑے پنجابت سکھا نے مسلمانین یہ کبران انہوں نے مینٹین کیتا اتھے پیسے لائے پھر جنے ساڑے لوکل سماجم اسماغم نے جو میں ہون بابا جی دا بیاء ہونا پتہ نہیں ایک دو دا سماگ میں شروع ہوئے ارباں کھر بار پیئے ساڑے ناگلہ چھ لگ گئے یاترہ ہوتے لگ گئے ایدھے نال نال جنہیں رادہ سومیاں دے ہر بابے جی دا ایک ڈیرہ بن گیا اس طریقے نہ پیسے ساڑے بندیاں پہ گیا بہت پیسے شرابتیں موڑیاں نہ لاتا بہت پیسے ساڑے سکھاندہ نائی کمونٹی نو دیتا کیس کٹان لئی بیریاں پیڑھانے بھی دیتا بوٹی پالچ جا کے پیسہ کپڑیاں تے لائیاں پیل سا جب یا کھیتے اڈیاں چک کے داج دیتا سکھ ریت مریضہ جداج دینا منع ہے تھاک کے لائے چھگن پائے سوارے پائے بنا مطلب تو اے پیسہ لگیا کوم دا ایدھے نال نال ہور پیسہ بڑا لگیا ساڑا بڑے بڑے کوٹھے پائے ہزیں نیانے دو نہیں ہیں کوٹھے آمیت تین تین منجلی مکان پائے موڑیاں نہ جڑیاں پھور بھائی پھور دیاں گھٹیاں لائیاں تھا سنگرانوں دیکھ کے سارا کچھ کیتا سنگرانوں دیکھ کے بہت پیسہ ساڑی کوم دا لگے جاتے ٹیٹو پوائے موڑیاں نہ بھی پوائے کوڑیاں نہ بھی پوائے کی گلنہ اپنے ٹڈننگا کر کے کی گلنہ کریے سنگت وچ تے جے پوشیے پیاریاں دے نا تے نہیں آ دے جے پوشیے بھی پانچ پوڑیاں جب نہیں ساڑیاں سڑا تے نہیں آ دیا اس کر کے جنہ جردہ سوی موڑلی سکھیروں نہیں سمجھ دے کہ سکھ ہندہ کون ہے سکھ دی پر پاشا کی ہے سکھ دا گروہ کون ہے سکھ دی مریادہ کی ہے سکھ آپ پوشی ملن لگیاں کمیں ملدہ جمیں مسلمان سلام علیکم کہہ کے ملدے نے ایسے روڑ دیتے ہیں کے جا کے قادمیاں جا کے دیکھ کے آؤ انہ دی کوئی پوڑی ننگا سر کر کے قادمیاں دے شہرت نہیں آئے گی آج تک انہ دے ملج دی جانی وجہا آج تک انہ دے ملج شراب نہیں بھی کی آج تک انہ دے ملے وچ قدے بھی بیات فجول خارچی نہیں ہوئی اور انہ لوکانے مسلمانانیاں کبران سے قدے بھی تیل نہیں پایا نیاز نہیں دیتی جتھے سکھانے چھوٹھے کا چکیا اسے بھاستے نہیں بڑپا آگس ہونگیا چنکیاں پر ہیا تاگی تغیط آ رہانو پیسے دیتے ہیں ٹونے ٹمانے آ رہانو پیسے دیتے ہیں ایک قوم دا پیسہ ہے انہیں چیزیں جو لگیا تے شراب تے کنہ لگیا چٹے تے کنہ لگیا مور چیاں تے کنہ لگیا پیسہ آئے گا کتھوں جڑی کون کو پیسہ نہیں رہے گا قوم دا سر نیمہ ہو جائے گا جڑے پینڈے جو بندے کون پیسے نہیں کوئی ہجے لاغے بیٹھنا پسند نہیں کرے گا سو پیسہ آن دے سادن کمجور ہوندے جاندے بہت پیسہ کنیڈا جاندے لاتا اتھو کوئی پیسہ پنجاب انہوں نہیں آیا پیسہ ایتھو توڑ دیتا بی لاکھ توڑ دیتا کنیڈا انہوں اتھو باب سے نہیں آیا پیسہ اسٹریلیا نو توڑیا میں بڑی نمو چھین آرے گلر فوڑے چرنہ جبیتی کرنی ہے کہ ہون پنجاب سرکار نے از سکھان دے مڑیا دی ہاتھ دیکھو ساتھ سابن سپیکٹران دی پوشٹ آسان پھیل کرنیا جنا جو چھے مڑے چھے سابن سپیکٹر بنے ہیں بہت سدے وہ ہری آنے دے آگے جب نوکری لینڈ ہے تھوڑے مڑے نکلا مار دینے ساڑے علاقے جکو مڑا ڈی سی بڑھنا نہیں پسند کردہ کوئی جاج نہیں بڑھنا پسند کردہ کیا حالت ہے ساڑے مڑیا دی کورٹی بچ پچھے رینڈ ہے نے کشتی بچ پچھے رینڈ ہے نے پڑھائی بچ بلکل جیرو ہنتے جان دے نے تے لڑائی بچ اگے تے نسیاں بچ ہو رگ گے دی گندے گانیا چوتوں بھی اگے جان دے نے یہ تھوڑا سماج ہے سماجم کرلو سالدہ پھر ساری جنرے کی نشے پیو چوٹ بولو تھگیاں مارو کریکٹر لیس ہو کبرانتے بھی جاؤ پندی بھی پتری کھلاو پادری گول بھی جا کے دعا کراؤ کیا سوچ ہے کیا تارم ہے مخال ہے اس کر کے جنرے جردانوں اپنے صحیح دشادہ نہیں پتا لگتا بھی سکھتی مریادہ کی ہے کمیں سکھانے نام رکھنا ہے سنگھتے کور کینا بکسج کیتے ہیں قدوں کیتے ہیں کس طریقہ نہ ہسی نام کرنا ہے ہندو آنے پتری کھول کے گرہ نشتر دی بچار کر کے نار رکھنا ہے سکھانے درگوچھری گروہ برہ سعودی تابعہ ہو کے حکمنا مالا کے نار رکھنا ہے نہیں پنداج پتا جو تو دسیانی کسے چار گلے نانیاں کاردتیاں کی کاردتے ہیں اناندکارج کاردتے ہیں گرانتی سنگھانے شرابی دے بھی کاردتے ہیں کاریے دے بھی کاردتے ہیں رادہ سومی دے بھی کاردتے ہیں جدو کے مریاضہ بچے لکھیا ہویا ہے کہ انمتیاندہ اناندری تینہ بیان نہیں پڑے آ جائے گا یہ تھوڑی حالت ہے اندر نہیں میں تھوڑے گردوارے نہیں دیکھنا جانا یہ تا جداندے ہیں بہت ہے تھوڑے بہت زیادہ بنے ہوئے ہیں پر سکھیدہ بول والا ختم ہمدہ جا رہی ہے اور جڑی ساری دنیا نو سے درناڑا میشن سی جڑا سربات دے پلے دی گل کردہ سی جڑا گریم مجلوم دی باں پھرناڑا میشن سی وہ میشن پنجاب بے چوتھ خوکڑا ہندا جا رہیا یہ ڈیرے این این چلانے اوکے ہو جانگے یہ سکھان دی آمدرافت دیریاں تے نہ رہی پرنڈے چار چار گردوارے کھڑی 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 آسانگ دے نہاں تے جتے جی کی تھا تے گردوارہ بنا لیا سال بے جتے دو دن دی گل ہے اوٹھے گردوارہ کھڑا کر دیتا تے بڑی نموشی دی گل ہے کہ ساڑھے چار سو تو بد بار بیادوی گروگران ساودی پنجاب بچ ہو گئی ہے تے آج دے موڑیاں نو کی فکر آج دنی کیس بھی نہیں رکھ سکتے سکھ گرودی بکشی سرداری نو بینیاں چا روڑ دیتا اسی انہاں دے نند کارج کری جائیے انہاں نو کڑی دے دیئے چٹے آڑیں نو کڑی دے دیئے کیونکہ سکھنے کڑی سکھنوں دینی ہے سکھنے کڑی مسلمان ہندو سائی نو نہیں دینی اس کر کے میری ہاتھ جوڑ کے مہنتی ہندی نو جوان کڑیاں دے مڑیاں کڑ آج دے بڑی ہو گئے تھا ریٹائر ہو گئے یہ ہے اس کر کے گروہ جی کہنے دے رنگ مان لے پیاریا جو جوابن نو ہو اللہ وہ پیاریا تیرے کو جوانی دے چار دن آئے ہیں انہوں کیسے چنگے تھا دے لا دے فرمات مند سمرنا اللہ حال ہے کرت بھی کر کمائی کر بھیلڑا دا ترم نہیں ہے یہ کرتیاں دا ترم ہے پہلی گل کی تک کرت کرنی پھر نام جپنا بانڈ شکنا اس دا آن تے سکھی دا پہلا بھیلے بہ کے روٹی کھانی سکھانو معافک نہیں ہے یہ تھے بہت بجیہ طریقہ ہیں کوئی کوئی نہ کوئی رتبہ لے کے بیدو بابا جی بن جو سند جی بن جو تو لوگ کی پیسے دے ہی جان گے اپنا کام ریڈی چلو نہ نام جپنا نہ بانی پانی نہ لینے نہ دینا نہ فرجی فرجی کام کری جانے اے دنیا نو تا ہے ایدہ کار لوں گے پر اینا گلہ نڑ گرو جی دی خوشی پرابت نہیں ہوئے گی سو میں تو باز کیرتن ہونا میں نہیں سچاندھا آج جو میں نے دنے دو تھا ہی پرنا پہنک کے آیا میں انہوں پہنک کرنا کہنا ہوں میرے پاس شاوی کئی باری شفت باردان دے ہم کوکر تیرے دروار پہنک کے آگے بدنے ساتھ کبیر کوکر رام کو جو کتے دی باز پہنک کرتے ہندی ہے پہنک دا ہندہ ہندہ سو یہ کتا موت ہوئی سی اتھے جا کے مرتب سنسکار کینا دسنا تھا انہوں تھا انہوں جدہ ہے پچھے پھٹا چکے دنے سوڑ دو پھول کٹھے کا رو چوتھے دینا اکلنا ساری مریادہ ہم سے اٹھنے سیج پاٹ پڑنا ہوں تو سی پڑنا نہیں کھانٹ پاٹ کرا لینا سوڑنا کسی نہ نہیں ارداس پہ جلوکی کٹھے ہو جانا انہوں لنگر لنگر شکا دینا جندگی پر نہ گروہ آڑے بنے نہ جندگی پر کوئی نام دی کمائی کٹھی کیتے نہ کسی مریادہ دی پالنا کیتے بس اپنی مردی نہ جندگی بتیت کیتی ہے انہوں گروہ پاشا نہ کیا مانمک کیکے ہے نا نو مانمک مانمک آب ہے مانمک جاب ہے مانمک پھر پھر چوٹا کھاو ہے جتنے نرک دیکھ تھا نرکان دی گھنٹی ہونڈ وہ کہنے گے بھی سب کو اہمی لکھیا حد ہو گئی اور گروہ جی بانی نو کہنے دے اہمی لکھیا اپنی بودھی تے مان کر دے رہے جڑی بانی آگیا جس ہے سو گئی بابا نانک جی نے ایسو پانسو سال گیا بے سورج چالدہ ہے پہوچ سورج پہوچ چاند پڑو آسا جی دی بان آج سینس آج منی ہے پہلا سینس گھنڈی سی سورج دا پروار ہے سورج کھڑا یہ سورج دی پرکرمہ تختید چندرماتیں تارے کر دینے یہ پروار ہوتا ہے آج سینس من گئی کہ سورج بھی چالدہ ہے تے بابا نانک پانسو سال پہلا کہہ رہے نے بے پہوچ سورج پہوچ چاند او نانک تھونوں کہہ رہے نے کہ نانک آکھے رہے منہ سونیاں سکھ سائی طلبہ پوسن آکیاں باقی جنہ رہی کون باباو تھے ہیں اجرائیل فریشتہ ہو سی آئے تائی تینات کیتا جنہوں کہتے اجرائل کے ہیں کہتے تاروراج کے ہیں مسلمانہ جنہوں اجرائل کے ہیں دین آبن جاننا سجی پیڑی گڑی بھائی کورن کھٹے نانکا اوڑکا ساتھ جانے سو جے آج بھی تُسی اپنے سماج نو اگے لے کے جانا جانے ہو تے ہاتھ جوڑ کے بہنتی ہے بچے بی بیاں دی جو بتا رہی ہے میں تھا انک بی بیاں دی پینتی کرا ہندو سماج میں چھ بی بی انہوں پاکتی کرندہ زیادہ حق نہیں سی دیتا ہویا مسلمانہ جب مسلمانہ دی کڑی قدبی مسجد جا کے نماز نہیں کر سکتی گروہ نانک نے اس تری بھرگنوں ہندو تارمتوں سکھ تارمتی لوڑ کی محسوس ہوئی ہندو تارمت اس تری انہوں نیمہ درجہ دیتا گیا سکھ تارمت اس تری انہوں برابر تعدہ درجہ دتا گیا ہندو تارمت جہاد پاتلیاں بندیاں پانیاں گئی ہیں کہ چھوڑر نے ایبیش نے اکشتری نے ابرامن نے تے سکھ تارمت جاتانہ خصبایا کیتا گیا ہندو تارمت دیوی دیو تیانی پوجہ پین بیدی بدھان بنایا گیا سکھ تارمت پوجہ کالدی کیتے گئی کوئی مورتی دی پوجہ نی ہے کوئی شاکسی کسے بندے دی پوجہ نی سکھ کر دا سکھ سداند دی پجاری ہے اکال پرخضہ پجاری ہے ہندو جیڑیاں گوڑیاں ہسی جتیاں شرابیاں دے کر گئیا اور پھوٹ پھوٹ کے روندیاں نے چٹے آلیاں یہ تھی جیڑیاں گوڑیاں انہوں دے کر چلے گیا اور پھوٹ پھوٹ کے روندیاں اپنے ماں پہ دی جاننو اے ہے گروہ تو بے مختائی اس کر کے ہسی بہنتی کر دے ہیں کسانوی نا گلنواز سمجھن دی لوڈ ہے جی اپنے ٹیٹ پارنا دے پچھو بھی پار لندے نے اسی سربات دے پلی آلے لوگا اسی اپنا پلاہ کرنے جو گے نہیں رہے جو جیدہ پلاہ کے میں کرتا مانگے پہلا اپنا پلاہ ہوئے گا نانک نام چڑھ دی کلا پہلا نام دا پتا لگے گا نانک جیدی جانکاری لمانگے کہ نانک جی کون سن کنی اتھر رہتے رہے دو سو تب تاریس سال نانک جیستہ رہتے رہے آج یہ بھی بڑی بڑی دخانت ہے کہ چھاڑے لوگ ایک دوجے بندے نوں نانک دا خطاب دین لگے بھی آبی نانک ہے اب مرجا گلام احمد یہ کادمیاں میرے سامنے گل ہوئی کادمیاں لے گا میرے کہندے سی کہ مرجا وہ بندہ ہے ایک ساکھی ہے ایسے خلطیاز دی ادھانا ہے بالے آڑی ساکھی سوڑا ساکھیاں گلو نانک پاچھا دیاں بڑھ چکیانے پاہی منی زنگلی بھی لکھی ہوئی ساکھی ہے اے ہے بالے دے نا تھلے کے ساکھی جانی جاندی ہے او ساکھی میں چکٹوک دیتی گئی ہے کہ جو بابا نانک جی او سا کالپرہ جی ساچکھانڈ پہنچے نے تے تھلے بیٹھے نے مردانہ جی تے او نانو گل کر رہے نے جنہیں اٹھو دے کوئی سیٹھ لے نے کہ اگے بھی اتھے کوئی آیا اکھا ہاں اگے بھی آیا اگے کون آیا اگے اگے تھے کبیرہ ہون انانک آیا ہور بھی کوئی تھے پہنچے گا اکھا ہاں پہنچے گا قدوں پہنچے گا سو سال بعد پہنچے گا کتھے دا ہوگا کون ہوگا جو ٹیٹا ہوگا بٹاڑے پرگنے دا ہوگا ایک گل لکھی ہوئی ایسے گل نے چکر پا گیتا ہے لوگ کاندے دماغ بھی او گل ٹھیک ہے کہ گل تا لکھی گئی ہے کسینوں نہیں گھتا مرجا گلام آرے کہنے اوہی مرجا آیا کون منی بھی یہ گل کہی کہ بھی اوہی پا پہ آیا نشہرے بھی میں سنی گال پہ اوہ کہندے سی کہ جیڑا پہلا سی ہر نام سے نشہرے آڑا مر گیا سی چھوٹی عمر بچ اوہی مان بڑی کل پڑی سی پانچھے پینہ سن اس تو بار اوہ تو ایک ملہ سنگھنا آڑا جٹ سی اوہ لنگدہ جندہ سی چنگا بندگی گاڑا سی اوہنا مانو کچھے ابھی کون رونی ہے اوہ اندھی بھی میرا منڈا مر گیا کلے کلہ منڈا دکان داری در کم بند ہو گیا اوہ اندھا کوئی گل نہیں رونا منڈا ٹھیک ہو جو گا جو اوہنا اندھی ساکھی ہے اوہ میں کنانا سنی گل کہہ رہے ہیں دیکھی نہیں ہے سنی کہہ رہے ہیں بہت بھر گھندہ سنی تے دیکھی رہا پر لکھت میں چاہیے ہیں گل نہ انہی کے آپ ملہ سنگھ جڑا مر گیا اسے ٹھیک تو منڈا جڑا حیقہ سی اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہرنام سنگھ اس کر کے جڑی تھی پہلی خطنیانی روح سے ختم ہو گئی تو جٹانی روح بڑھ گئی اے وہی جات ہے نانک جڑا چھو سال بعد نانک تو آنا انہی ہرنام سنگھ دیں اے گل نہ لوگ کا چپلار دیتی ہیں گئی پر میں بڑا حران ہے کہ مسلمان آنا آج تک نہیں منیابی محمد دورے آگیا انہی اے منیابی محمد آپ مڑ کے کوئی بھی ترتیتے محمد نہیں آئے گا ہوں آخری پگمبر ہے عیسیٰ آڑے آنانی منیابی عیسیٰ دورے آیا جائے گا دوہزار سال ہو گیا سو میرا یہ نا ٹاپ کا نار کوئی مسئل ہی ہوندہ میرا مسئل ہوندہ بھی تھوانو جاگ روپ کرنا پھر تسی کون ہو اوہ سریعت مریادہ نو فالو کرو سارے پنڈو پنڈی ایک بجیہ گردوارہ صاحب مینٹین رکھو انہ دا منزر بنی ہوئی سی پنڈج انہ دا گرجہ بنی آ انہ دی محجد بنی ہوئی سی تھوانسی گردوارہ بنایا ایک گردوارہ تھوڑڑا گروہ گوہ سنگھ تو بعد انہ دینا گردوارے رکھے گئے پہلا سب تو بدیا آج اسطان جڑا ساڑا کرتار پر تسی گروہ نالک نے بننا سی پینڈ بننا سی اوہ دا نالک کرتار پر رکھے اسی گردوارہ نہیں سی دوسرے گروہ جنہے کھڑور صاحب بسایا پھر اتھے حجہ کو گردوارہ نہیں بنیا تیسرے گروہ نے گوندبار صاحب بولی صاحب تیار کیتی انہوں گردوارہ نہیں کیا گیا چوتھے گروہ نے ہر مندب صاحب تیار کیتا انہوں گردوارہ نہیں کیا گیا ایک گردوارہ قدوں شروع ہویا جو دو شری گروہ بننا سی انہوں گدی دے دیتی گئی تے اسی بھی پھر اپنے پینڈا جی گردوارے کھڑے کر کے روج گروہ دے درسلے کارنے گردوارے کھڑے کارنے اس کر کے آج تھا انہوں گردوارے دی پوری پر پہ سادہ پتہ ہونا چاہیدہ گروہ دوارے ہوئے سوچی پائے سی اے دوارے تو ہوئے ہچا ہوئے سی جیتھانو اپنے گروہ دے نہیں پتہ لگے آج تک دو تین سو چودہ پندرہ سال ہوگے خالصہ پانستی سرجنا کی تیانو اے تھوڑی کمجوری نہیں ہے تھوڑی چھردہ ہیں تھوڑی چھوڑی چھوڑی بچباش ہیں دوسی طرف دے نا دے پیسہ لٹارنو تیار حجے بھی ہیں پر دشا دھین ہو کے سارا کم کر دے جا رہا ایک پینڈ دا بجیا گروہ دوارا چاہیدہ اور گرانتی سنگ دی انٹریبیو لے گے رکھنا چاہیدہ جو کسی نہ سیوا کرنی دے آج کھل رہا دل ساری جنگی اسے گروہ دوارے بچے بیٹھا رہے تاکہ کوئی بیادی بھی کرنے دا جتن نہ کرے بچیاں دی کلاس لائے پینڈ دیاں دی انہانو سانتھی آدھائے انہانو سیکرٹرمدی مڈلی جان کاری دے بابا جی گروہ دے آرے وہ تھوڑے کام کرنے گئے کسی دے ناندکارج کارنے پینڈ بچ ہے مرے بندے نو سمیٹنا ہے ارداز کارنی ہے جہاں کوئی کسی دا نی پتھ رکھنا ہے جہاں بچے دے جنم تو بعد اوڈی جنم سنسکار کرنا ہے یہ گرانتی سنگ دی جمعے باری روز گھونوں کتھا سڑانی ہے روز گروہ دے بہستر بدلنے ہیں روز گروہ جیدہ پرکاش کرنا دے سکھا سنگ کرنا تھوڑا گرانتی سنگ بابا بڑا صاحب بنے جہاں نہیں بنے تک ہل کرو گروہ گوم سنگ جیدے بعد بابا پائی منی سنگ گرانتی سنگ بنے جنہاں دا باند باند کٹیا گیا کتھے انہاں نہیں جندگی کتھے آجنا گرانتی پنجاب دا گروہ ہوئی جیڑا منی سنگ دے ٹائم گروہ سی آج بھی ہوئی گروہ صاحب نے گروہ گرانتی صاحب اس بارگنوں تسی دھلے سوڑ دوتا تھوڑا کوئی بھی منڈا گرانتی سنگ باندوں تیار نہیں رہا گردوارے اندر مینٹنگ میں کرنے ہیں اس کر کے میری بینتی ہوں دی ہے پینڈ دا ایک بدیا گردوارہ رکھو اس گردوارے سویرے سارے دو کنٹے بیٹھو حکم نامہ لائک ایک قطعہ سنگ کے پھر اپنے کراندے کماتے لگو سارا دن اپنے کراندے کام امان داری نہ ہوتے مینٹنال کرو کوئی سرکاری ملاجم ہے امان داری تمینٹنا کوئی بھی جیمی دار ہے امان داری تمینٹ اے چیزیاں نہ کم کرو شاونو سارے کم شھڑکے گردوارے آو پھر گردوارہ رکھا کھچا کھچ پر رہا ہوئے شاونو اتھے کتھا چالتی ہوئے کیتنی جتھا تیار کارنا تے جتھا تیار کارو پینڈ جو بچے آنڈا اسیس خالدہ مانگے کیتن آؤ ساڑے کو کوئی پیسہ نہیں لا مانگے اسے گردوارے چناندکار سارے پینڈیاں کنیاں نہ کرو گریب میردہ اتھے لنگر بچے پونجے بے گے پرشاہ دے شکو اور لنگر تیار کارنا جتھا چھوڑیاں جنانیاں جہمت نہیں رہی چھوڑے لانگری بنانے ہیں اور گروہ کے سکھانو لانگری بناؤو پینڈ دیا نو مڈیا نو وہ پیسہ ہونا نو دماغے سارے پینڈ دا پیسہ پینڈ بچے راجے گا سارے مڈیا دے کارچا اسے گردوارے چھوڑے دو ٹیم دی سٹنگ لینی تو ایدھے نال نال کی جروری سی ہار کڑی منٹے نے بارہ تیرہ سال دی عمر بچے پنیاں پیاروں تو کھنڈے دی باہر شک لینی اس دن تو گروہ کے جنم ہونا جنو ہسے باندے ہیں ساتھ گروہ کے جنمیں گبن مٹایا گروہ کے جنم ہونا تو اس دن ایک عجیب کلاب آرتنی ساٹھے تھے اس کلاب پانچ پیاریاں نے سانو حکم دینا کہ آج تو چھوڑے ساری آنڈا گروہ بڑیا شریف گروہ اے میں حکم نہیں دے سکتا بھی میں تھوڑا گروہ بنایا گروہ بنایا گروہ صاحب اکات تختہ جتھے دار صاحب بھی حکم نہیں دے سکتا بھی میں تھوڑا گروہ بنایا جائے اکات تختہ جتھے داروں بھی پنجا گوڑ پیش ہوگے جتھے داری جانا میں نا ایک سسٹم کھڑا گی تاسی گروہ بڑا سنگ پاس شانے اس کارکے اس جن تو جتن تو سی پول شکوں گے پانو پتا لگے گا کہ ہسی کرنے میں لگیا ساسری کال نہیں کہنا ہی اوکے ٹاٹر رادا سوامین نہیں کہنا ہسی کہنا باہی گروہ جی کا خالصہ باہی گروہ جی کی فتح صحیح پیارے میر جنا میڑیا تیرا نام چتا ہے ساڑا ایک جکارہ ہے جڑا ہسی بولے سو نحاؤ دے تھلے لانے ہیں بھوج بچوی لانے ہیں ہندوان دا ہے کہ جکارہ ماتا چھے راڑی دا مسلمان دا ہے اللہ اکبر تے ساڑا ہم بولے سو نحاؤ ساڑے تا رمضہ چین کھنڈا ہے آپ بہت گردوارے کہیں منڈیا نے تیار کیتے ہو تھے نشان صاحب نہیں لایا کیونکہ جو نشان صاحب لگ جائے تو وہ جڑی جائداد ہے پانتھ دی بڑھ جاندی ہے باپی تے کڑھو خوش ہو جاندہ میں نے جا بتا شاید نانک ساڑی آنے بھی نشان صاحب نہ لایا ہوئے میں تا بہتا جا کے نہیں دیکھیا لنگردی پرسا بھی اتھی بند کتی ہوئی حاجے کے گروہ کارچ لنگردہ خاص حصہ ہے یہ تسی جاگ دے ہوں تسی کسے بھی دیرے تے نہ جاؤں اپنے پینڈ دے گردوارے سویرے بیٹھو شاہوں نے بیٹھو انہوں نے اپنے اب سو جی آجے گی سارے آنے پول سکی ہوئے سارے مڈے ہیں اوہ نو جوان کوڑی ہو تو مڈے ہو میں بیتی کر دا ہاں پہارت کسے موڈی کوڑنی چالتا اوہ پردان مطری چونیاں ہاں سارے لوکانے اچھا ہے مارا ہے منمون سنگھ بھی پردان مطری رہا پر پہارت دیش ہے سب دان نال چالتا ہے پردان مطری رہاڑی چالتا سب دان دے تھلے چالتا اے لوگ جدو چونے جاندے نے پینا سب دان دی سو کھاندے ہیں اے رابطی سو نہیں کھاندے لوگ سر پانچ ایم ایل ای ڈی سی ایس ایس پی سارے جڑی سو چکدے نے پردان دی سو چکدے میتروں اوہ سب دان بچ لکھیا گیا ڈاکٹر بی ارمیل کوڑوں کہ جڑے پارت جباس دے سکھنے انہ کو نون چی دی کرپان منشن اکتی ہے انہ دی پشان کرپان ہوں دی ہے کسے قوم کو لیک ہتھیار نہیں ہے ہر ٹائم دا ہر ٹائم سکھان دی سکھنیا دی سکھان گروہ گووے سنگھ نے بخشی کر گئے ایک بغلدہ ہتھیار دیتا ہویا کسے نہ گان رکھی ایروال پر رکھیا اوہ کالنو ڈی سی چٹھی کار دے بھی سارے جمع کرنا دو تھانو جمع کرانا پینا الیکشان تو جمع کرنا نہیں انہی سارے اصلے جمع کر سکتا ڈی سی دھوڑے کالنو تھانے وچے رسید لیلہ اوہ جمع کرا دو تسی کسے نو ملجاج نہ مار دو پر ڈی سی چٹھی پاگے ساڑی نو انچی کرپان نو جمع نہیں کرا سکتا نو انچی دی کرپان پاگے ہر سکھتے سکھنی راجہ سانسی تو ائرپورٹ تو چڑھ کے حضور صاحب جا سکتا تو الہا نہیں سکتا تو اسی لادتیاں تو انہوں دسیاں نہیں گیا تو اسی پنجا کا کیاں تو کھلی ہو گئے آج اس کرکے تو اسی کسے جگہ جو گئے نہیں رہے انہوں ہسی ماندیا تو عبیدہ کتا نہ کاردہ نہ کاردہ ایک میں چھوٹی جی اور بینتی کردہ ہونا اوہ کردہ ہونا دو گل آنے اوڑا سکتے ایک گل ہے کہ ساڑے ایسا علاقے سے بھی لوگ کو شکاری ہندے سان اوہ بٹیرے پار دے ہندے سکتے بٹیرے اپنے بٹیرے پار ننے پانچار اوہ بٹیرے پار ننے پینڈ ہے گا چلو گردوارہ صاحب ہے فلائی صاحب ادھے لگے تو پساڑی مان لو ہے جہاں ادھر بڑاڑا کرنسیا ہے اوہ میرے پچھ جاکے بٹیرے شاڑ دینے کنکان دے دینا چھ بٹیرے آدھے جنگلی اوہ بٹیرے اپنے شاڑ دینے چوڑا چوڑا پا دینے چوڑا چوڑا پا دینے چوڑا پا دینے اوہ بٹیرے داس پنڈہ آگئے ہیں اوہنا جاڑ کٹھا کرنا اوہ سارے پڑھ کے کار لے آنے چلو گردوارہ چلو گردوارہ پھر اپنا جاڑ چکڑا اپنے بٹیرے چکڑے جوڑے پارتو ہے اوہ کسے جا کے پر اوہ ستگوئے والا دینے جاڑا اوہ تو کٹھے کار لے آنے گل سمجھ لیں گا نہیں اوہن ہور سمجھ لیں گا نہیں گل ہے بٹیرہ کیوں پھڑیا جاندہ رہا کیونکہ دو ہاں بٹیرہ دی بولی ایک سی شگل ایک سی دانہ کھراک ایک سی ایجنا اجڑے دیتاری گروہ بن کے بیٹھے نے انہیں اپنے بٹیرے پارے انہیں تھانے کہ ابھی ساڑھے باپی پر جاؤ سارا کچھ ہو جو گا تو سیدھن تر گئے کیوں کیونکہ انہیں دی شگل بھی تھوڑی آلی سی نرنکاری بابا گر بچن سنگ دی شگل سکھاڑی نا سکھاڑا بولی پجابی تیل سمان لٹیا شری گروہ گران ساکھا تیل اپا مڑ گئے بددو اس کر کے میں نے کہنا پہلے ہے جن نے بھی نرنکاری یہ رہا دا سمی میرے پر آنے میں انہوں مڑا نہیں کرنا ایک گروہ بڑنا تو ہندوہ دے بڑھ سکتے ہندوہ دا آج تا کوئی ایک گروہ نہیں ہویا پر سکھا دا گروہ گروہ انہوں نے کہا جی تو لے کے شری گروہ گران ساکھا ایک کو گروہ رہا جی بھائی مہیاں ڈٹھ گئی ہیں جی بہت چھتی ختم ہو گئی ہیں پھر اسی ایک کو مانکا دے ایک مانکے بڑھ دے چاہیے اسی پاکستان چاہیے افغانستان چاہیے یوپی چاہیے چاہیے بہار میں چاہیے ساڑھا سارے اندھا گروہ کہان بڑھے گا شری گروہ گران ساکھا یہ پہلا دنیا دا گرانت تھا جنو گروہ لکھا پر عابت ہویا یہ پہلا دنیا دا گرانت تھا جنو گروہ سو جایا جاندا ساٹھے بی چک چودھویں پاسی کندھنی پاسی ہے میرے پراؤ اوڑا بڑا تھرک ہوندا یہ تھرک گروہ باندادا پرتھین ہوں بھی سی دعتو جنو گروہ باندادہ تھرک سی شاہد شری جاندنو بھی یہ فارق ہے گا سی اس کی کہنار اوہ دو ساڑے سکھ جاگ دے سن پھر تھی انہیں بڑا جور لائے ابھی میں گروہ بن جام راہ مرائے نے بڑا جور لائے رنگ جیب نہ صلا کر کے جور لائے ابھی میں نوں گروہ بنا دو ہر کرشن میرا چھوٹا پراہ ہے پھرے جیدی چیز ہانی اوہ دیکھو اور پنچنی ہندی ہے اوہ دو دو گروہ نہیں ہوئے کیا انتو مرائے آج تو سی دیکھو تھوڑی ہے کنیاں بندیاں پنیاں نے کیا تھوڑی ہاتھ ہوئی پہی ہے اس کر کے تھوڑے چارنہ جو میں ہاتھ جوڑ کے بیرتی کرنا کہ تسی بڑے سیانے ہو پر وہ کالا سیانہ جنہوں اپنے گروہ دانی پتا وہ کالا سیانہ جنہوں رہت مریادہ دانی جان کری میری یادہ تھوڑے کرانتیاں دی کسور ہے جا تھوڑے کیٹ تنیانہ نیے گل چکی جا تھوڑے کبیانہ نیے چکی کبیشرا نے جا تاڑیانہ نیے چکی اے ہاں قوم دا تھامو جنہی قوم اگے لگے توڑ کے کٹھے کر کے رکھنا ہوں دا اور بے بھی دوسری دیکھوں گے کہ کیرتنیاں کوئی بھی سانتہ نہیں بنے آنے کیرتنیاں کوئی بھی سانتہ اور گروہ کے کیرتنیاں بنے رہے تاڑی کوئی بھی سانتہ نہیں بنے آنے اتھیا سارا لوگ کانو سنا دے رہے تاڑیاں دے نا آتھے لے سنا دے کبیشری کتھا باچ سانتہ نہیں بنے تے جو کے سامنے میں ڈاکٹر پائی بیر سنگھ جی ڈاکٹر پائی بیر سنگھ بہت کالمدی طاقت گروہ پاشا نے بکشی ہوئی پروفیسر پورن سنگھ بیر سنگھ دی سنگت کر کے آریہ سماج گیا اسائی بن کے دیکھیا مسلمان طرف انہوں پڑیا تسلیلی ہوئی جنہ پائی بیر سنگھ انہوں مڑیا انہوں نے سنکیت کیتا پہ آج جو گجڑا گروہ نانکدہ ہیں سدہ ہوگے کھنڈے دی پاول شاک کہ پروفیسر پورن سنگھ نے پاول شکل اوہ پروفیسر پورن سنگھ کر کے جانے آ جاندہ وہ دیاں لکھتا بھی ہے ماری جی کو چیز ہاگی دے دو بول بول کے تھاکے جائی دا اسی طریقے نام ہے کہنا پائی کان سنگھ نبا پائی کان سنگھ نبا سانت کان سنگھ نہیں ہے بہت ترمدر ہے بدبان ہے پائی گرداس بیت بیاس گروہ کرتے سانت گرداس نہیں ہے سو میری بروتہ نہیں ہے نا گلنہ میں تھوڑا جا گروپ کرنا پی اسی شکھ بندہ جدن کرنا ساری جندگی علاقے جو گروہ پاچھا سانت جان لکھا کہتے ہیں بہت سکھا آجا حیثی طریقہ دو تا چنگینی پر چلو تو میرا پی خیلتہ آرن کر کے میرے بچنا نو 80% جب 60% پالنا کیتی ہے آجا میں تنو اپنے چالنا چتھان دیتا دے اور ڈلینا پچھے آجا کہ پاچھا گروہ پاچھا کہن دے ڈلینا چودرینو تو نو مینے لنگر آن دی سیبا سنگتا دی دور ازارنیوں باستر دیتے ہیں بچھونے کیتے ہیں نو آئے تو آئے لنگر بنا ہے بڑی گروہ کا نانکدہ دردی سیبا چکی ہے دس ڈلینا کی چاہی دا تے ڈلینا جی کہن دے نے تے گروہ پاچھا جی ترٹھے ہوں میں تاگیت ہوں دا سردار ہے میں نو اپنے چالنا چھے پیڑی جنہ چھان دے دے خوڑا کے آس ہے تے گروہ پاچھا کی کہن دے نے کہ ڈلیا دنیا دی کو چیف لینی ہے گروہ نانکدہ در کرتو لے سکنا پر جی درگاہ بچ پیڑی جنہی جگہ لینی ہے تے تینوں پنجا پیاریاں تو کھڑے دی پاڑ شکڑی سارا ٹپرنا پاڑ شکڑی ہے ڈال سنگھ نہ رکھیا گیا پاہی ڈلنا چودری تھا آج سوڑی قوم انہو انہا چیزانوں جگان دی لوڑ سے انہا ماں پر کھانے تو انہو جگاہ کے تسی گروہ کا لانا جوڑے رہن دے ٹوٹ کے ادھر ادھر تکے نہ کھان دے انہا دا بھی جیبن سبلہ ہندہ تھوڑے بچے ہندہ جیبن سبلہ ہندہ تھوڑی قوم دا سرچہ رہن دا اس حالی سوچ ہے اس کر کے میں آخری بینتیاں کر کے آپ جی تو فتح نام لینا ہے میرا ٹاوک بہتر کھلر کھلر جاندہ ہے میں کوئی بدبان نہیں ہے بھی میں ادھر گلاندی سوچے سوچے بنا کے تھوڑی پرسانسہ کرنا کہ تسی میں دہ دہ رپی رکھ دو میں نہ تسی اپنی پیسے بڑی جگتی نڑ برتو آندہ راہ ایک ہے بماری بہت پھیل رہی ہے ایدھر نڑ نڑ ڈاکٹرانہ چھل نانی شروع کیتی ہوئی ہے ملاجم سارے رشبت کھورے بہت نبی پرسانٹ ملاجم نشے او تھوڑتو پیسہ لٹن ڈین تسی ترمدن آتے لٹن جان رہے ہوں کدر کدروں تھا انہوں بچا کیتا جائے ایک کو طریقہ ہے اوہے سدھے ہو کے سمربت ہو جی یہ شریع گروہ مرل صاحب اوہ سانو جان دسن گے بابا ہو اور کھانا خوشی کھوار جڑے تسی پیجے کھان لپے ہیں جڑے تسی برگر کھان لپے ہیں میں نے ایک بابا جیتے بھی اترا جاؤں نے حجور صاحب لنگل آیا پتا نہیں کنی ابریٹیا لاتے ہیں ایک نمی گا لکھانے کی شروع کیتی جانتی ہے کیونکہ لوگ آج کھان لینے چند پسند کرتے ہیں اسی لوگ کھانوں خوش کرنا ہے اور لوگ کھانوں خوش نہیں کرنا ہے پڑھا گروہ کی بانی جتے لکھیا ہو اور کھانا خوشی کھوار جتے کھانے تن پیڑی ہے من میں چلنا ہے بکار بشے بکاران دی برتی پیدا ہوگی تام چھے پوجن کھا گے پہنے نا کے دان دا اوہ گروہ نے دسیا سو تھک جائی دا میں بڑا پریشان ہو جانا کہ میں تروحجے سکھ نہیں بڑے آن پھر جدوں آن دے پھر میں بڑا دو خلاک دا کوئی موٹ سہل تے آن دا کوئی گڑی تے آن دا میں نے یہ آن دا بھی نہیں آج میرے کوئی آن دا دو سو روپیہ کھارتے دکتا کمائے نہیں ککھنی ہے پھر میں بہت بندے دیکھ دا انہوں کوئی رولرڈ ریگولیشن دا نہیں پتا کھاس کر کے منڈے نہ انہوں کوئی آرسی ہوں دی نہ انہوں کو پردوسن سا ٹکیٹ ہوں دا کوئی چیز نہیں ہوں دی موٹ سہل تے چڑے ہوں دے سوڑا سال دا بچہ موٹ سہل ہوں دا بھی پھرن دیا ماں مگرے بٹھا لیئے انہیں ٹھوکے دس ہی جار پیجے چلان کر دینا مڑ کے ہاتھ سے جوڑی جانے ہیں بابے کو چلیں گردواری نہیں چلیں بدنام کرو تا رمانونہ گلچ بڑی ماری گل ہے اس کر کے اپنے پردان دے گردوارے جب اٹھ ہوتے آخری میں بینتی کر دینا کہ پیو پوڑ کھنڈے تار ہوئے جانم پنجادو پوڑ شکو جڑا پوڑ شکڑا نہیں پسند کر دا انہوں سکھ تارم نہیں جا جا چا دا انہوں سو پھٹ شڑک جاندی ہے اسائی بڑنا جاہے تو جا چا گیا سکھا نالو رشتہ توٹا توڑ کے جا سکھا ایتھے پیچھے جا کے منڈا میں دیکھیا سکھاں دا اسائی بڑیاں با کیڑی روڑتے سی ہو ہر پر تندوئی دا بندہ ادھے پاک بننی بھی نہ مگر سنگ لائے ہم میں تھا انہوں بینتی کران کوئی بھی مسلمان سکھ بڑیں گا تو مسلمان نالا نا خاتم کر کے نہ مگر دورے سنگ لائے جائے گا تے کوئی سکھ گلتی نالا اپنے گروہ توٹا کے مسلمان بڑنا چاہے سنگ خاتم کھر دورتا جائے گا یہ لوگ وہ انہوں گمراہ کر کے اپنے مگر لائندہ جتن کر دیں یہ تسی کے لئے اپنے گروہ دا پلہ پکا کر کے پھڑ لوں یہ لوگ کا اپنے آپ نہ دیکھو مٹھا پی جانی پہ انہوں لوگ کا انہوں اکل آگئی ہے ہونے ساڑھے چنگل چپسن جو گئے نہیں رہے وہ یہ ہو طریقہ ہے کہ پیو پہنے کھنڈے تار ہوئے جنم سہلا جیڑے بھی ہندو مسلمان نسائی سکھ جے کاروچ نشا کوئی نہیں ہے تھوڑی تارتی نشا نہ کھا لئی ہے گروہ کاروچ کوئی نشے دیئے لوڈ نہیں ہے کوئی پکی لائے رہے ہیں کوئی فیم کھا رہے ہیں جیدہ ملد تسی انہیں دکھی ہو تو انہوں مانوں نے پڑھتا نہیں پڑھنے پئی تسی مانوں نے آمنا جوڑ کے اچھے مرادبے نو پرابط نہیں ہوئے تے مانوں نے اٹینشن نو دور کر لئی نشاہدہ سیبن کرنا شروع کر دیتا ہے پھر ہیپ چول ہوگے اس کر کے جیدے کارچر اوج باری چل دی ہے شری گروہ بنانسہ دے دردتہ ساتھ نیشتہ ہے جیدے کاروچ بے ایمانی دے ایک پیسہ نہیں آنے دا ایمانداری دے کمائی ہے جیدے کاروچ دو ٹیم دے نتنے امدے نوڑا آئے گے سکساتھی سیبہ ہے جس کاروچ کوئی بھی جادیو ٹونہ آتا گا تبیت جانتر منتر کسی دے مشواشنی ہے بانی منتر ہے مہا پرخن کی منے اتارن مان کو اے بانی ماندہ ہنکار دور کرنا لیے جس کاروچ احسی ستی ہے کوئی گندیاں پھل مانی ہیں کوئی گندے گانے نہیں وجہ دے ایک سارے اندر جن میں سوکھا ہوئے گا پیوہ پاہل تھنڈے تار ہوئے جانمہ اگلی پانکتگی گرو پاچھ پانکتگی ہے باہو باہو گوبیند سنگھ آپ پہ گورے دیکھ لاؤ گرو نانک دیب جی جنانجی تسی پابنستان دے سجے ہو سری چاندی بڑی بندگی ہے سری چاند نو گدی نہیں دیتی جا رہی گدی دیتی جا رہی لینے نو تے دیتی کتا جا رہی اے بھی سمجھ لو سنگت دے بچ بٹھال کے لینے دے پیرا دے بابا نانک جی اٹھ کے متھا ٹیک دے نے تین پر کرما کر دے نے تے بابا بڑا جی تیل کلان دے اجدان دیتی گئی گدی ہے انہوں میں نو نہیں پتا کوئی بابا جی تسی نو ادھا کوئی گدی ہے جا اپنی گدی کسی نو دندہ سیوہ پانتھیاں والوں میں پڑھے آسی انہوں میں چو جدوں کسی نو سیوہ دیا کوئی پہلے ماں پرک بجرگ ہو گئے انہیں کسی اور بچے نو سلیکٹ کیتا ہے گرسکھ نو تے انہوں جدوں سلیکٹ کر لیا تے جدوں شریر رونہ بہت کم کم تو ہٹ گیا او سیکھ نو انہوں نے سنگتان دے کاٹھ بچے سنگتان دے جوڑیاں چیکھڑا کیتا کتھے کھڑا کیتا وہ سنگتان دے جوڑیاں چیکھڑا کر کے کی کیتا انہوں نے سوپاو نہیں کیتا انہوں نے دستار نہیں سجائی انہوں نے ہاتھ بچے ایک بک کر پڑایا ایک ٹھوٹھا پڑھایا تے اونوں حکم کیتا کہ آج تو ہوں جڑھیا سنگتا آن گیا انہوں دے بیٹھانی تھان دی صفائی تو ہوں کارنی ہے تے اے ٹھوٹھے نہ انہوں جالپانی تو ہوں کچھنا ہے ہورنی ناوکہ رکھنے تیری جمعہ باری ہے اس طریقے نہ وہ بندیروں نیت کیتا جاندہ سی اگر سو میری بینتی ہے کہ اس طریقے نہ گروہ نانک پاچھا نے لینے نو اگر لیندہ ہورن بھاگ اسے طریقے نہ لینے نے امردہ سنو اگر لیندہ اپنے دوئے موڑے داتو تے داتو جنو شڑیا امردہ جنے اپنے دوئے سپتر مون تے موری جنو شڑ گئے اپنے جوائی رامدہ سنو گدی دیتی آجڑے اگلے کا گیانمی بارمی پاسی ہے جرہونا نارس فالدہ اسی کر سکتے ہیں پہ جدو ماتا پا نی جنے بار منگیا کہ اگر تو گدی جڑی ایک کار دیکار تیجے پلے ہون چوتھے آئے سوٹی تے سوٹیاں مرے گرو پاچھا دی حجوریچ پائیر گردہ جی لکھ دینے کال جگ پیڑی سوٹیاں کال جگ پیڑی سوٹیاں روپ دکھا بن بارو یہ سوٹی باتشاہ نا تکے خواہ ایدر ادر کسے نہ تھوانو ککھنی دینا بابینا تھوٹو پیسے لے لوگا دین آڑا داتا ایک ہوئے گا میں انتنار میں دو آگا جیتی سرٹھر پائی بیکھا بین کرما کہے کرم کرنے بین گے روٹی تاں گھاتی جائے گی کرم کرانگے داتا ایک من آگے ہر بابی انہوں داتا نہیں من آگے کسے دا رکھا ہویا کار کن ہو سکتا گرو نانکنے کار کن رکھا ہوئے گا پر اسی جوڑا آگے تو ایک داتے نہ جوڑا آگے جینا ہوا دیتی پانی دیتا ترتی دیتا اکھاں دیتیا لتاں دیتیا اس کر کے گرو گووند جی نے کس لی کہنا گووند رائے تو پنج پیارے سر جنے ہیں کیسگار صاحب دے پابن ستھانتے انہ دی سر جنہ کر کے انہ دے نام بدل دینے ہیں پائی دیعہ سنگھ 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 پت جوڑنا پہلی بار تھوڑینا سنگھ پت جوڑیا سوڑا سوڑا دے نمین پائی دیعہ سنگھ جی پائی ترمہ سنگھ جی پائی حمد سنگھ جی پائی موکن سنگھ جی پائی صاحب سنگھ جی انہ تو بعد آپ انہ کو پہل شکنی گووند رائے تو گووند سنگھ بننا انہ دے آگے بیٹھنا جاجنا کرنے بھی تسی میرا ساتھ گروہ بن گئے ہو خالصہ میں نومہ گہ رہ گیا گووند رائے کہ تسی منگیوں سنگھ میرے تے بھی رحمت کرو میں بھی گووند سنگھ بننا چاہنا ہے آنڈے بیٹھو پائی شاہ نہیں پائی شاہ نہیں کہا گووند رائے بیٹھو میں اگر زیادہ گلہ نہیں کرنی ہے جنہیں ٹاڈی کرتے ہیں پیو کہنے دے توں کی دہیں گاتے اسی کی جتا ہے میں اے بینٹی جرور کروں گا کہ گروہ پائی شاہ نے اسے تریقنا بیٹھ کے چوڑا پشا گیا پائی دیعہ سنگھ جی نے کہا گووند رائے بولو باہی گروہ جی کا خالصہ باہی گروہ جی کی بطے پندرہ مار چوڑا پانچ بار موچ پانچ بار رکھا دے پانچ بار تھیلائے خالصہ پندرہ اس طریقے گووند سنگھ بنیا اے ہے باہو باہو گووند سنگھ آپ پہ گرچلہ اس گرانتھ جی سمپادنا جا کے دوندما صاحب کرائی اس گرانتھ جی لکھاری پائی منی سنگھ جی سید بابا دیب سنگھ جی سید بابا پائی منی سنگھ جی بنے اس گرانتھ جو گروہ تیک بار ساوڈی بانی درج کر کے اس ہولی پویتر گرانتھ جو لے جا کے نار حجور صاحب کئی بندے بیڈیے تے گلہ کر دینے پہ اہمی گلہ منہ لیا سکھانے اوپرا ابو کسے دیں مگر نہ لگ جیو بانی گروہ گروہ ہے ساتگور بچن بچن ہے ساتگور پاتر مگت جناب گو اے بانی جو جیو جانے جس آنطر روے ہر نام ہر ہر امرت بانی تیری ہر ہر تیری سنسن ہوئے پرمگت میری اے بانی کو شوٹی چیز نہ سمجھو یہ کسے کبھی جی کلم نہیں ہیں اے ہر دا گروہ نان پاچ رب داس جی دا کبیر جی دا اے دو گل نمی سی انہا لوگ چک اپنی نار جو ڈانا منو اکتا گی بچ کٹھا کر دینا اکو نان تھلے دور دینے اکو مریاد تھلے دور نے اک گرو رکھنا اک بانی اک گور اکو چھ بچار پڑو دا صحیح بانی گرو مخی چپٹ لکھی ہے اے ہے انہ دیا کے جات نہ کرنی ہے پول شک لینی ہے اس گرانتروں جا کے حجور صاحب ماد دا سپرا کینو کیچ کرنا اتھون جا کے ادھن رام بدلنا انہوں خطاب دینا بابا بندہ سنگ دا نا گرو بک سنگ رکھنا خندے دی پول شکانی پانچ تیر تے پنج سکھان دی تابعہ کر کے بابا بندہ سنگ بہادر پجاب توڑ دینا آپ اسے گرانتروں پرکاش کر کے حجور صاحب دی پاور بیتر سلان تے انہا دیا کہ سر چکا گئے ساری سنگ تنوں پانچ پیسے تے ناڑی رکھنا تین پر کرما کرنیا تے پھر کہنا کہ سب سکھن کو حکم ہے گرو مانے او ایشن آخری پنتی ہے کہ رہنی رہے سوئی سکھ میرا او صاحب میں اس کا چیرہ اس طریقے سارے کٹھے ہو گرو پاشا اپنے سکھنوں سہب درجہ دے رہے پہلا دیکھو دھو گرو در سہب بند ہے کرتو اے او اپنے سکھنوں کنی بڑھائی دینا چاہ دے پر ایسی سکھ انا دی دا سان دی دا سان دی اگلی پنگتی ہے رہت بینانے سکھ کہا آخری پنگتی ہے سات گرو گرو نے کوئی نگور کا ہے پائی شری گرو گرو میں کہنا پہ رہا جی میں ساڑھے سماج پتنی دو پتنی نہیں ہو سکتے اتر دے دو پی او نہیں ہو سکتے اے دی سکھ دے دو گرو نہ ہو گرو نہ ہون گے نہ ہے تی ہے سکھی ساڑھے چھو بہت کمی آنے وہ توڑ نمہ آدھن تے اپنے چار نمہ جوڑ کے رکھن تے خال سا پانتھ دی چار دی کلا بنی رہے اتھوار دی سارے جمع باری ہے جی رشتہ کرنا جا دے لاند کارج کرنے جا مرے دی 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 کارنی اینہ گلانو سانو رکھنا پائے گا سانو حکم ہے پانتھ دی سو اینی بین تی اسی بڑے پیار نا سنیا نے مرخ جا بندہ دکھ ہے کسی دیکھ نی پتہ نی پھوک نکل جانی پتہ نی موت نے زیادہ تٹھا پایا ساڑھے ساری بندہ بی مریعہ ہے نی تی نا بول سکتا نا دیکھ سکتا نا سن سکتا اکیس سال اکو منجد پاکے کٹن کدہ جان سکتنی سکتنی مرخ سنگ جتھے بندیدے ہوندے سنگ سنگ باب بکارے یارے انہ دا ہیٹھ رہتا بلکل خاتم ہویا سکھ پانے میں چرین دیں ٹھیک ہے پر شریر جاتو گوج بندہ شریر اکھا بند ہو جان کان بند ہو جان اے گروہ نے سوال کی تا کیا جان کہ وہ مر ہیں آپ سوال کی تا کیسا مر نہ ہوئے کی اگر توئی ہوگی کی پھر چنگ جون مل جے گی چنگ کار چا جا مانگے کافی کو سوچ نالا حج پی آ ایمی اینا پھلو مگ لاکھ گان مگ لاکھ جندگی تباہ نہ کرو اس طرح پندہ سیچم کھڑا کرو اسے گردوار لنگر حال تلنگر تیار کرو چھوٹ چھوٹے منٹے پندہ چھوٹھو پیسہ تسی کمان نہیں سکتی پیسہ بچان جندہ طریقہ لبلو جی ایتھو بٹھالے نو جانت سیکل دے جا سکتے ہو کوئی چلان نہیں پچھے گا کوئی ایکسی دنٹی خطرہ نہیں ہوئے گا سیت ٹھیک ہو جائے گی پیسہ بچان تی ٹکنیک لاؤ تا کہ تس ہی امیر برسے دے امیر گرو نہ جوڑے رہوں ایسی میری بیتیاں وہ پونگ جندہ گھولا گھولا ہویا گتا گرو پچھا رحمت کسی موچ بچی گئی مرچی لگی ہوئے جا کسی چونڈی بچی گئی ہوئے اوڈی سو چند سار تے میں دو ہاتھ جوڑ کے ساری سنگ تو شری گرو گران سو گرو پچھا سانو کہ پچھا تو اسی رحمت میری مٹ 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 سی سی لیل نیو پچھا ہے ایک بارے قوم ساری کٹھی ہو جائے اپنے پندہ چکھے ہوئیے بہت حج نہ کر گئے پندہ میرا پند میرا کار بنائیے پندہ میرا کار سوگی ہوئے گا میرا پندہ سوگی ہوئے گا اسی کار نو سوگی کرن دا دنگیتہ پندہ دنگیتہ دنگیتہ جو پندہ دنگیتہ ہوئے تو کار کار کدیمی سوگی نہیں ہوئے گا گر پکی کرو گرو کی سکھی پکے ہوئی گرو جڑ رہندہ سفر گرو پاتار جت دوارے اوپر رہتے تیلے ہو ابھار سوگی پچھا رحمت کار خوڑے کار خوش حالی بنی رہے سکھی دا پیرا لگے رہے گرو نانکدہ سیرتے ہاتھ رہے خوڑی پیٹ رہے خوڑے بچے پڑائی چگے آرن خوڑے پندہ بڑا آمن ماندہ قنون ہوئے کوئی بندہ لڑدہ نہ دیکھے کوئی بندہ نشان لاندہ دیکھے سارے بندے جاپ کر دیں گرو گرو کر دیں دیکھن پھر سمجھ لو جو بدل گیا کیڑا آگیا آپ پھر ساتھ جگہ لے ساتھ جگہ سدھانت بن چکے ایک قنون بن چکے ساتھ جگہ لاغو نہیں ہویا آئیتا انہوں لاغو تسی کر ساری دنیا تک پجانا سی پھر پنچ سی دنیا تے ہمان سانتی ہو جانی سو اے بیت تی تی بڑے پیار نہ سنیا ہون ایدنی بیج میرا تھوڑا سٹھ کھر کم ہند آندھے بھی ہسی تھوڑے چکے پول لگے پتہ نقصے ہندے ہو کسی ہو رہے پاس پتہ نہیں کہ چھڑ پیٹی ہو رہے پاس دنیا دن پالو گہاں جا کے ڈیرہ آگیا ہے بڑا بدماج ہے چھوٹ بولدہ آیا کیوں آج کالجو گو رہے یہ بھی چھوٹ بولدہ سب تو زیادہ کام ہی دی رہ گیا لوگ گرو پاس گندہ نے کالجو رہ اگن کا کور اگر ارثوا ہی کور ہو 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 تو اپر اٹھو ساتھ چاڑے پاس چلیے ہو اگر گرو پاس دے رہی گرو تو خوشی لین دے رہی پھر جندگی شامل ہے گاج کے بلا با ہے گرو جی گرو